بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے سب پیدر میرے پیارے پیسے ہوتھائیے آج ایک نہی حدیث کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ایمان والو جب جنہ کے دن نماز کے لیے ازان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف چل پڑو جپک پڑو اور خریدو فرو چھوڑ دو تمہارے لیے یہی پار بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو یہ آیات اندار کا ایک ترجمہ ہے سورہ جمعہ آیات نمبر نو اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو خواب کی تعدیل بتانی چاہ رہی ہوں بہت چیاری انفرلوشن ہے یعنی معلومات ہیں آپ لوگوں کے لیے اگر آپ ایسا کو خواب دیکھتے ہو تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے خواب میں آٹا دیکھنا خواب میں آٹے کو دیکھنا یعنی عزت کو دیکھنا مال بہت زیادہ ملے گا زریعہ معاش میں یعنی باروں بار میں آپ کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے نمبر تین سب سے بڑی بیاد کہ جب آپ کو ترقی اللہ پاک عطا فرمائے تو کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کیا گریں تاکہ اللہ پاک نے اگر آپ کو رزق دیا ہے تو آپ کو دوسرے کے لیے زریعہ بنایا گی اس کی رحمت سے اس کی عزمت سے آپ کو اگر اتنی رحمت و عزمت ملی ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ چیزیں لوگوں میں بھی تقسیم کریں تاکہ آپ کا اور سے اور زیادہ رزق اللہ پر بلند اور برخوا دیں اسی معلومات کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اگر آپ نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے تو ہم سے ضرور شیئے کریں تاکہ آپ کو اس کا تصوی بخش جواب دیا جائے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ خواب کن لوگوں کو سنایا جا سکتا ہے بتایا جا سکتا ہے نمبر تین اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل تسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو تسکرائب کرنے تاکہ اسی طرح کی نایاب معلومات آپ تک پنچائی جائیں وسائل اور علمی عملیات اور بہت خود سے نایاب معلومات آپ تک پنچائی جاتی ہے جا سکتا ہے اللہ حافظ